موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یا ایہا النبی قل لی ازواجکا و بناتکا و نیسائی المؤمنین یدنین علیہن من جلاب بیہن اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحب زادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیاں کریں اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی پھر نہ ستائی جائیں گی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومینات کو پردے کا حکم دیا ہے جلابیب اصل میں یہ جلباب کی جمع ہے جو ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائیں اور اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد یعنی اس طرح چہرے پر کپڑا ڈالا جائے چادر ڈالا جائے کہ چہرے کا اکثر حصہ چھپ جائیں اور نظریں جھکا کر کے چلنے میں آسانی ہو راستہ نظر آئے یہ ساری چیزیں اس میں داخلیں ہمارے ہندوستان وغیرہ میں دیگر اسلامی ممالک میں برقے کی مختلف صورتیں ہیں اہد رسالت میں یہ برقے عام نہیں تھے بس اس وقت جو ہے معاشرے میں جو پردے کیلئے جو چادریں ہوتی تھی عورتیں بس ان چادروں کو اپنے جسم پر لٹکا لیتی تھی جس سے ان کا پورا بدن چھپ جاتا تھا اس لیے کہ صحابہ و تابعین کے دور کی عورتیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھی وہ بناو سنگار اور زیب و زینت کا اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں تھا اس لیے کہ ایک بڑی چادر سے بھی پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے تھے لیکن بعد میں یہ سادگی نہیں رہی اس کی جگہ جو ہے زینت نے خوبصورتی نے اور زرق برق لباس نے اور زیورات کی نمائش نے لے لی یعنی سادگی کی جگہ ہمارے یہ نمائش آگئی زیورات آگئے تو چادر کے ذریعے سے پردہ کرنا مشکل ہو گیا ہاں اور لوگوں نے اس کی وجہ سے مختلف قسم کے برقوں کا انعقاد کیا اور برقوں کو عام کیا اور عورتیں پہننے لگی لیکن یاد رکھیے ہمارے یہاں جو برقے رائد ہیں وہ بھی بہت غلط قسم کے ہیں اللہ رحم کرے اس طرح سے برقے پہنتی ہیں کہ جسم کے سارے آعدان نظر آتے ہیں برقے کا اصل مقصد ہوتا ہے عورت کو چھپانا کیونکہ دیکھئے جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے چھپا کر اسے سنبھال کر رکھا جاتا ہے لہذا عورتوں کو چھپنا عورتوں کو برقہ پہننے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جسم دھکا ہوا رہے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے لیکن اگر عورتیں برقہ پہننے کے بعد بھی جسم کا ہر عدو ہر حصہ نظر آئے تو کیا فائدہ ہے اسے برقے کا کیا فائدہ ہے اسے پردے کا لہذا میری ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ جب آپ برقہ پہنے آپ پردہ کریں تو شرعی پردہ کریں جس سے جسم چھپے ہیں آپ کا ظاہر نہ ہو انشاءاللہ اور آگے ہم اس پر بات کریں گے پردے کے تعلق سے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جن کے بچے وفات پا جاتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالی نے آج رکھا ہے دیکھیں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے تین بچے مر جائیں اور وہ دوسخ میں نہیں جائے گا اگر جائے گا بھی تو صرف قسم پوری کرنے کے لئے کیا مطلب ہے اس حدیث کا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا ہے اور آگے آپ نے اس کا ذکر کیا کہ قسم پوری کرنے کے لئے مطلب یہ ہے کہ اسے پلسیرات پر سے گزرنا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا نا کہ تم میں سے ہر ایک کو دوزخ پر سے گزرنا ہوگا یعنی ہر کوئی دوزخ پر سے گزرے گا یعنی پلسیرات ہر ایک کو پار کرنا ہوگا لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کے تین بچے فوت ہو جاتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو وہ صرف قسم پوری کرنے کے لئے جہنم میں جائے گا یعنی صرف اسے پلسیرات پار کرنا ہوگا ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابو حریرہ ہی اس روایت کی بھی راوی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں اللہ اکبر کتنی پیاری حدیثیں اگر آپ سے اللہ تعالی آپ کی کوئی من پسند چیز آپ کی محبوب چیز آپ کی دل عزیز چیز اگر چھین لے آپ کی اولاد اگر چھین لے یا جو ہے آپ کو پسند ہو آپ کی پسندیدہ چیز ہو اگر اللہ تعالی اس کو چھین لے اور آپ اس پر اس نیت سے صبر کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ثواب دیں گے ہمیں عجر ملے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے یہاں اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے تو ناظرین اگر مجھے اور آپ کو جنت پانا ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہر مشکلوں پر صبر کریں اگر اولاد کی وفات ہو جاتی ہے سمجھیں یہ آپ کے لئے اللہ تعالی جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے ہمارے لئے اللہ تعالی جنت کا راستہ ہموار کر رہا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے موقعوں پر ایسے مراحل میں ہم صبر کریں ہم واویلا نہ مچائیں برا بھلا نہ کہیں بلکہ صبر کریں انشاءاللہ ضرور بزرور اللہ تعالی اس کا مجھے اور آپ کو عجر دیں گے ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ ضرور بزرور میں اور آپ مل کر اس پر عمل کریں گے یاد رکھیے عمل کرنے کا طریقہ ہمارے ہاں یہی ہونا چاہیے کہ ہم جیسے ہی سنے عمل کر لے فورا تھوڑا تھوڑا ہم روز ایک حدیث سنتے ہیں روز ایک سنت ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں ہے نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کو عمل کرنے کی کوشش کریں اگر دعا ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں اسی طرح سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا ہمیں دین کی سمجھ ہوگی دین کی تعلیم حاصل ہوگی ہاں لوگ ہمارے ہاں سوچیں کتنا برا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ خود دین کے قریب آئیں لوگوں کو دین کے قریب کریں آپ اپنے گھر والوں میں ویڈیو کو شیئر کیجئے ان تک یہ باتیں پہنچائیے کیسے ہوتا ہے نا تھوڑا 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 کر کے آدمی بہت ساری چیزیں سکھتا ہے لہذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور انشاءاللہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی